موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حاور گمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میرے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی صاحب اور سوہیل اقبال بٹی ناظرین ملک کے اندر توانائی کا بخران دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے سپیشلی الیکٹرسٹی کے حوالے سے حکومتے وقت تو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے بلوچستان کے اندر کرپشن کا رات جاری ہے جو گورنمنٹ کے سپیشلی گورنمنٹ رن پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ کیا کرپشن ہو رہی ہے ہوتی صاحب ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر مختار سابقا چیرمن ایچی سی کو بہت بڑی نکل مارتے پکڑے گئے ہیں لیکن اب بھی انہوں نے اپلائی کیا ہے دوبارہ چیرمن ایچی سی بننے کے لیے سوہیل ہمارے ساتھ انٹرومیشن شیئر کریں گے وہ کس طرح کی نکل انس نے ماری ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کریں گے کہ جو جمہوریت ہم اپنے ملک کے اندر جس کو پریکٹس کر رہے ہیں وہ برطانوی جمہوریت ہے اور برطانیہ میں جمہوریت کس طرح چل رہی ہے اور ہم 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 ہمارے ملک کے اندر جو آج کل ووڈ کی عزت کی بات ہو رہی ہے اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر ناظرین ٹائ فائیڈ کا مرض ملک کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں جو ہوتی صاحب نے کافی فیل ورک کیا ہے کافی خوش رباہ جو انفرمیشن لے کے آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں سویل اکثر یہ سٹوری کر رہے ہیں اور کافی دفعہ کی ہے لیکن کسی کے وہ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کان پر جو نہیں رینگ ری کراچی ایسٹ جو کلیکٹوریٹر کسٹم کا وہاں سے سمگلنگ جاری ہو ساری ہے لیکن آج کا پروگرام شروع روٹین کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پوری دنیا میں آج یومیں مزدور منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت ہوتی صاحب میں سمجھوں گا کہ پاکستان کے اندر اس دن ہم یومیں مزدور بنانے کے کابل ہوں گے جب وہ جو منیمم سیلری جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ پندرہ ہزار روپے ملنے چاہیے اس کی ایمپلیمنٹیشن اکروس دہ بورڈ ہو جائے گا کیونکہ آج کل جب میں دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی آپ کسی جگہ پر چلے جائیں کنسٹرکشن سیکٹر میں چلے جائیں فیکٹریز میں چلے جائیں جو منیمم ویش ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی جہاں منیمم سیلری ملنی چاہیے پندرہ ہزار ستر سال کے لوگوں کے لیے منیمم پینشن اس بجٹ میں پندرہ ہزار کر دی گئی ہے لیکن دوسروں کے لیے بھی پندرہ ہزار کرنی چاہیے جو ای او بی آئی سے پینشن لیتے ہیں اور سرکاری ملازم نہیں ہے ان کی تعداد سرکاری ملازموں سے دس گنا زیادہ ہے ان کو انہوں نے پانچ ہزار روپے پر لگایا ہوا ہے پینشن پر ان کی پینشن بڑھنی چاہیے لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ کرپشن روکنی چاہیے پاکستان میں کرپشن کے وجہ سے دو کام نہیں ہو رہے ہیں ایک سرمایہ کار نہیں آ رہے پاکستان میں اور فیکٹرییں نہیں لگ رہی ہیں دوسرا بجٹ میں سے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور نئے منصوبیں نہیں بانتے ہیں صحیح اور منصوبوں میں سے پیسے چوری ہو رہے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن کرپشن کو بھی روکو ساتھ کرپشن جب تک جاری رہے گی مزدور کی بھلائی نہیں ہوگی تو ووٹ کو عزت نہیں ملے گی یہ ہے میرے اور گھومت صاحب اس کا ساتھ ایک اور بڑا علمیہ ہے ہم مزدوروں کی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کی تنخواہوں بڑھانے کے حوالے سے ان کے کچھ مراد دینے کے حوالے سے کہ ان کی زندگی بھی کچھ بہتر طریقے سے گودر سکے لیکن عملی طور کے پر حقیقت بڑے اس کے برقس ہے ملک بھر کے اندر جتنی ہمارے سرکاری دارے ہیں یا مزدوروں کی فلاح و عبود کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں یا مختلف داروں کے اندر جو ان کی باڈیز ہیں وہاں پر بھی ایک عجیب قسم کا کلچر ڈیویلپ ہو چکے ہیں آج مختلف ملک بھر کے اندر تقریبات ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں بھی ایسی تین چار بڑی تقریبات کا نقاط کیا گیا ہے جتنے یونین لیڈرز ہیں ان سب کو ان کی داروں کی جانب سے ڈبل کیبن گاڑیاں دفاتر ان کی بچوں کو نوکریاں ان کی بچوں کی تلیمی قابلیت کو کمپرومائز کرتے ہوئے نوکریاں فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ جو کسی بھی مزدور یونین کے جو ٹاپ کے دس سے پدر لوگ ہیں انہیں بھرپور طریقے سے اس دارے کے جانب سے نوازا جاتا ہے اور اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں کام کرنے والے ان کے حقوق صرف اور صرف سال میں ایک مرتبہ جب یکم مئی آتا ہے اس دن ان کو یاد آتے ہیں تقریبات ہوتی ہیں فائیو سٹر ہوتل میں اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کو مزدور لیڈروں کو بھی کرپ کرتے ہیں اور ورکر ویلفیر فنڈ کا اس معاملے کے اندر بہت قلیدی کردار ہے ایو بی آئی کا بڑا قلیدی کردار ہے اور اس کے ساتھ وہ مختلف سرکاری دار ہے جہاں پر ایسے لوگ یونین بنا کر ان کے ٹاپ کے جو ہیڈز ہیں وہ اس قسم کی مرات لیتے ہیں ان کو مرات روکے نیچے سب کو ایکلی اکراؤس دا بورڈ ان کی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے لیکن وہی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب کانسٹیٹوشنل پروٹیکشن ہے آپ کی حکومت کہتی ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ منیموم سیلری یہ ہے تو کیا وجہ ہے پچھلے ہم نے دیکھا چین دن پہلے پرائیم سے صاحب وہاں پہ گئے بڑی شان و شوکل سے انہیں ستا کیا لیٹر سی اطلاعات یہ ہیں کہ جو نائن سکس نائن میگا وارڈ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تربیلہ فور جو پروجیکٹ ایکسٹینشن تھا چودہن سو دس میگا وارڈ کا وہ بھی اس وقت پانی نہیں ہے یا کیا وجہ ہے بند پڑا ہوا ہے حالات اس طرح جا رہے ہیں کہ حکومت پریشان اس وجہ سے ہے کہ اب ہم آج شب بارات ہے ٹھیک پندرہ دن کے بعد ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے نا آلڈی بوتل سے نکل رہا ہے جو جو گرمی بڑھ رہی ہے ساتھ میں جب پچھلے دنوں آپ نے بھی سٹوری کی تھی حویلی بہادر شاہ اور بکے کی پاور پرانچ کے حوالے سے کہ اس کی جو اس کو آپ نے سٹریم میں ڈالنا تھا اس کو جو نیشنل ریٹ کے ساتھ لگانا تھا اس میں بھی ڈلے ہو رہا ہے وہ پنلٹی اچھی حاصی تھی اس کا بتائیے گا کہ وہ پنلٹی چائنیز کمپنی جو ڈلے کی وجہ سے ان کو ڈالی گئی وہ پے کر رہے ہیں یا پھر وہ بس حوامی سارے راکھو چھوڑا دیا گیا ہے کنمت صاحب یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ جب پنلٹی جب کسی بھی کنٹریکٹر کو امپوز کی جاتے ہیں وہ اس پر کنٹریکٹل ابلیگیشن اس کو فالو کرتے ہوئے کی جاتے ہیں پورے تقاظے پوری کیے جاتے ہیں ریکن بدقسمتی ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کمپنیاں آف کورس ہمارا چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں چین کا پاکستان کی واشی ترقی کے اندر بڑا اہم کردار ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ منصوب ہے جو ٹیکس پیر کی جو عام عوام کی خون پسینے کی کمائی سے لگتے ہیں اور اگر وہاں پر کنٹریکٹر چینی کمپنی آجاتی وہاں پر پھر بدقسمتی کے ساتھ ہم جرمانہ وصول کرتے ہوئے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نندی پور پاور پلانٹ کا معاملہ ہو اس کے علاوہ بجلی کی شعبے کے اندر گزہتا ہے دس سالوں کے اندر چینی کمپنیز کا بہت زیادہ اس کے اندر رجحان ہوا ان کو کنٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے دس ساتھ قبر لگنے والے منصوبے آج بھی تخیر کے شکار ہیں لیکن جو جرمانے کی پینلٹی والی کلاؤز ہم اس کو نیوک کر لیتے ہیں ان سے جرمانے کی وصولی سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہے حکومت رکاوٹے ڈالتی ہیں کہ چینی حکومت نراز ہو جائے چینی کمپنیوں کو نراز نہیں ہونا چاہیے ڈیلے کیا جاتا ہے اسی طرح کی اگزمپل ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو تین پاور پلانٹس ہیں ان کے اندر تقریبا ستنہ عرب کے قریب چینی تین چینی کمپنی ہے جن کو پر بھاری جرمانہ آئید ہو چکا ہے وہ تینوں پاور پلانٹس کو جو کے آر اینجی کے اوپر لگنے والے تھے ان کو مقرر وقت پر اپریشنل کرنے میں ناکام ہوئی ہے لیکن اب اصل بات کیا ہے اس جرمانے کی وصولی کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج یہی رہا ہے اور اب جو ستنہ عرب پر ان کو جرمانہ امپوز ہو گیا ہے بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ شباز شیر صاحب اس کے اوپر بہت خائف ہیں وہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے تینی کمپنیوں سے یہ جرمانہ وصول کیا جانا چاہیے ایس پر ایگریمنٹ ان کے اوپر وہ پابند ہے کہ جرمانہ ادا کریں لیکن ان سے وصول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے دوسرا ہم نے یہاں پر جو تربیلہ فورت منصوب ہے یقینی طور کے اوپر اس وقت جو پانی کا فلو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے تربیلہ ڈیم کے اندر سٹوری نہیں ہے وہ نہیں چل پا رہا اور اس کی جو ہم نے سال بھر کے اوپر اس کی جو ہم نے اس کی ایک ورکنگ کی ہوتی کلکولیشن کی ہو جاتی کہ اس کا کمیشلی یہ وائیبل کیسے بنے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ منصوبہ ہمارا تقریباً ایک سو تیس دن سے زیادہ ضرور چلے لیکن آپ کی سٹوری کے مطابق آپ یہ کہہ رہے کہ وہ صرف بہتر دن چلے گا اور اس کے ساتھ جہاں تک آپ نے شروع میں بات کی نائن سکس نائن میگا وارٹ نیلم جیلی پاور پن بجلی منصوبے کی وہ اللہ اللہ کر کے مکمل تو ہو گیا اس کے دو یونٹ سے بجلی کی پیداوار کا ملجاریت تیس سے کہ وہ اب اوپن کیا جا رہا ہے وہ بھی رن آف دریور ہے وارٹر فلو کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن الٹی میٹلی ہمیں پن بجلی کی منصوبوں کے فوکس کرنا ہوگا اور جو بھی چینی کنٹریکٹر ہو اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں ہمارا اچھا تعلق اپنی جگہ کیوں پر عبام کی رقم سے جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے مطابق جربانہ ان سے ہر صورت وصول کر رہتے ہیں اور یہ جو چھتی سو میگا وارٹ جس میں حویلی بہادر شاہ بلو کی اور بکھی جو پروجیکٹ ہیں اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی ڈیڈ لائن تھے وہ آلیڈی کراس کر چکے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ تیرہ مائی تک ان کو جو آپریٹر ہو جائیں گے لیکن کچھ جو حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مشکل لگ رہا ہے وہ چینیز مشینری وہاں پر لگی ہویا ہے پچھلے دنہا آپ نے بھی سٹوری کی تھی اس کی جو انشورنس چاہیے ہے جو مطلوبہ مطلوب ہوتی ہے کسی بھی سرے بڑے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے خودانہ حصہ وہاں پر مسئلہ مسائل ہو جائتا ہے تو کچھ فنینشل کاسٹ کورڑ ہو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیڈلائن ہے اس کو میٹ کر پائیں گے یا پھر یہ نگران حکومت میں یہ گنٹی بانکے چلے جائیں گے جو بکی پاور پروجیکٹ پنجاب حکومت کا ہے اس نے دسمبر دو ہزار سترہ میں اپریشنل ہونا تھا ابھی تک اپریشنل نہیں ہوا اس وجہ اس چینی کمپنی کو جرمان آئیت کی گیا اس کی بھی ابھی تک ری انشورنس کا معاملہ تیع نہیں ہو پایا وہ شاید جلد ہو جائے بکی کا دیگر دو منصوبے ہیں بھادرشاہ اور بلو کی ان دونوں منصوبوں نے نو جنوری دو ہزار اٹھاروں اپریشنل ہونا تھا ابھی تک وہ اپریشنل نہیں ہوئے ان کا ریلائیبیلٹی ٹیسٹ رن ہوتا ہے اس کا پروسس سے وہ گزر رہے ہیں لیکن اس میں بھی جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا ہے وہ ری انشورنس کا معاملہ ہے تیس سال کے لیے انہیں کسی بھی کمپنی سے ری انشورنس کروانی ہے عالمی کمپنی اور ہماری پاکستانی کمپنی این ایسیل اس کے اوپر اپنے تفوزات کا اظہار کر چکے کہ ریس فیکٹر بہت زیادہ ہے ہم نہیں کر سکتے اور جب ان دونوں منصوبوں کی ری انشورنس نہیں ہوتی اس وقت تک کمرشل اپریشن ان کا شروع کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے اب تیرن مائی کی ڈیڈ لائن مشکل دکھائی دے جئے مجھے تو شاید کہا نباسی صاحب کا وہ ایک تو انہوں نے نیجے ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے اکتوبر 2017 میں انہوں نے کہا تھا نومبر 2017 سے ملک بھر سے لوڈ شیڈن ختم ہو جائے گی تمام پاور پلانٹ جو پانچ سے چھ مان ڈیلے کا اشکار تھے وہ نومبر 2017 میں اپریشنل ہو جائے گے نومبر گیا دسمبر گیا جنبلی گیا مائی شروع ہونے والے شروع ہو گیا مشکل دکھائی دیتا ہے کہ تیرہ مائی تک یہ تینوں پاور پلانٹ اپنا کمرشل اپریشن سٹوری کی تھی کہ یہ ایک پیٹرولیم بام جو ہے ہونے والا ہے اور کل ہی انہوں نے اعلان بھی کر دیا اب یہ بجلی مہنگی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گردشی کرزے جو ہیں یہ ان پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ فیول سسٹم جو ہے بجلی کا وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتے جا رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں جن پروجیکٹ سے یہ بجلی آ رہی ہے جن پروڈیوسر سے بجلی آ رہی ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب یہ یہ بھی کریں گے کہ یہ ان کو کچھ ایریاز کی بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بھی ان کو فروخت کر دیں یہ ایک بجلی گیس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس میں ان کو کرپشن کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے یہ اس کرپشن کی وجہ سے بڑے گی یہ اس لیے نہیں بڑے گی کہ ان کو ضرورت ہے بجٹ کے لیے نہیں کرپشن کی وجہ سے یہ بڑے گی کیونکہ ان کو انہوں نے دینا ہے کہ پیسے دو بتا دو ہم تمہاری بجلی مہنگی کرتے ہیں یہ جو پروڈکشن میں اور سپلائی میں بجلی کا مہنگا ہو جانا ہے یہ سسٹم جاری رہے گا اور گردشی کردے اس سے جو ہیں وہ بڑھیں گے گردشی کردے جب بڑھیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ پیہ نہیں کریں گے پیہ نہیں کریں گے تو جس طرح آپ کہنے ہیں بوتل سے جن نکل رہا ہے اس کا لوڈ شیڈنگ کا وہ نکلتا رہے گا اور بہت بڑا جن مکمل قبضہ کر لے گا دس جو دس ہزار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میگا وارٹ بجلی ڈال دیا ہے اب دس ہزار میگا وارٹ بجلی ڈالنے کے لیے پہنچانے کے لیے خارفین تک ان کو تاریں چاہیے ہیں ان کو سسٹم چاہیے سپلائی کا وہ تو انہوں نے بنایا نہیں انہوں نے جو کام اتنا بڑا غلط کر دیا ہے تو آپ ان سے توقع کہہ رکھتے ہیں کہ یہ پیمنٹ کریں گے نہیں مفتہ اسماعیل نے پرسوں ایک ٹی وی انٹریویو میں یہ کہا ہے کہ ہم جتنا ہم سے خوزکا وہ کریں گے یعنی کہ دو ڈھائی سو عرب روپے ہی دیں گے اور باقی چھ سات سو عرب روپے پھر بھی یہ اگلی حکومت پہ چھوڑ جائیں گے اس کا مطلب یہی ہوا ہے سوہیل کے آنے والا جو الیکشن ہے دوہزارٹھارہ کا اس پہ جس طرح دوہزارٹیرہ میں بھی بجلی کے اردگیرد سارا گھوما تھا ایک پارٹی نے کہا تھا ہم نے کر دیا دوسرے نے کہا آپ نے نہیں کیا ابھی بھی سارے کے ساری الیکشن کمپین اسی گرد گرد گھومیں گی خوڑی صاحب آپ کی سٹوری کی طرف جاتے ہیں بلوچستان کے اندر جو گورنمنٹ رن پروجیکٹس ہیں اس میں کرپشن جاری ہو ساری ہے ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتائیے گا آسان الفاظ کے اندر کون کرپشن کر رہا ہے کس کی ایماں پہ ہو رہی ہے اور اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا بلوچستان ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کو منصوبے دیئے گئے اس کے پاس اور بھی بڑے منصوبے ہیں لیکن اس نے کچھ منصوبے نکال کر جو نام کمل تھے اس کا اشتہار دے دیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ کوئی پبلک آدمی آئے پرائیویٹ انویسٹور وہ ہمارے ساتھ ان منصوبوں پہ انویسٹمنٹ کرے یہ ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ گورنمنٹ نے بڈی اے نے ان منصوبہ پہ تین تیس ارب روپے لگا دیئے اب وہ تین تیس ارب روپے میں سے تین حصے ہیں ایک یہ کہ ان میں سے کچھ واپس کر دی ہوں گے کچھ بینکوں میں پڑے ہیں کچھ انہوں نے پیمنٹ کر دی ہم نے ان تین پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ نامکمل منصوبے جو ہیں ان کے کوئی ایک روپے بھی پلاننگ کمیشن کو واپس نہیں کیا گیا سرکاری خزارے میں واپس نہیں کیا گیا کمرشل بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اس پر سود بھی لیا ہے لیکن زیادہ تر رقم ٹھیکداروں کو دے دی گئی ہے اب ٹھیکداروں کو منصوبوں کی رقم مل چکی ہے منصوبیں وہیں کھڑے ہیں کوئی پانچ پرسنٹ مکمل ہے اور یہ زراعت اور پانی کے منصوبیں ہیں سب سے زیادہ کرٹیکل لائف لائن ہے جو بلوچستان کی اس کے منصوبیں ہیں اس کے بغیر بلوچستان اگلے کچھ سالوں میں بنجر ہو جائے گا اگلے کچھ سالوں میں کیا وہ ہونا شروع ہو چکا ہے جو وہاں کے منصوبے ہیں یہ پچیس منصوبے ہیں جن میں سے کچھ منصوبے ایسے ہیں جن کی گراؤنڈ بریکنگ ضرور ہوئی ہے اور اس پر انہوں نے کروڑوں روپے دے دی ہیں ٹھیکداروں کو کچھ منصوبے ایسے ہیں کہ یہ ہمارے سکرین پر چل رہی ہے اس کی اس کے نام چل رہی ہیں اس کا سب کچھ چل رہا ہے یہ جو ٹھیکدار ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے تقریباً کوئی تین چار سال پانچ سال لگا کر یہ نواز شریف کا جو دور حکومت تھا جس حکومت کو نکالا گیا ہے اب اس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے تحت جو بی ڈی اے کے لوگ تھے انہوں نے ان منصوبوں کو شروع کیا اور شروع اس لیے کیا کہ ٹوکن سٹارٹ جیسے کہتے ہیں وہ کر دیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ کو یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس پہ پیسے کھائے جاتے ہیں انہوں نے منصوبہ شروع کر دیا ایک پانی کا منصوبہ شروع کیا جس طرح گوادر کا شروع کر دیا گوادر کا منصوبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ پچاس کروڑ کا منصوبہ ہے اب وہ ڈیرڈ ارب روپے کا منصوبہ بن چکا ہے اب اس کو شروع کیا اور ختم کر دیا جگہ پہ چھوڑ دیا اب کہہ رہے ہیں پرائیوٹ پارٹنر آئے گوادر والا یہ شاید سب سے بڑا منصوبہ ہے ان پچیس منصوبوں میں سے گوادر کے پانی کے منصوبے کے علاوہ کئی پانی کے منصوبے ہیں اس کے علاوہ زراد کے منصوبے ہیں ان پر رقمیں لگا لگا کے لگا لگا کے جو کوئی دس پرسنٹ تک پہنچ گیا اس کو روک دیا اس کے پیسے بینکوں میں کمرشل میں پڑے رہے ہیں اس پہ سود آتا رہا بجائے اس کے کہ وہ اس کو مکمل کرتے انہوں نے اب اشتہار دے دیا کہ بھئی ہمارے ساتھ آ کے مکمل کرو اشتہار میں ایک فراڈ ہے وہ فراڈ یہ ہے کہ جب کوئی ٹھیکدار آئے گا اول تو آئے گا نہیں کیونکہ وہاں پہ law and order کے صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی ٹھیکدار وہاں پہ نہیں آتا اس کے ٹیکنیکل سٹاف ہی وہاں پہ نہیں آتا اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل سٹاف لگتا ہے اب اگر آ بھی گیا ٹھیکدار تو یہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ اب ہمیں کتنے پیسے دو گئے یعنی تینتی سرب ایک ضائع ہو گئے اب اس پر مزید ضائع کریں گے اور اس میں ڈیل کریں گے اور یہ ہمیشہ نامکمل رہیں گے اس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لینے چاہیے میں سٹوری اس لیے کیا اور نیب کو نوٹس لینے چاہیے کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں سارے کا سارا بڑن اب نیب اور سپریم کورٹ اس کے علاوہ کچھارا کوئی نہیں ہے لیکن وہ نیب کیا کرے نیب نے یاد ہوگا پہلے بھی ایک مشتاق رحیثانی نام ایک شخص پکڑا گیا اس کے گھر سے کوئی اربر روپے کے قریب کیش نکلا پلی بار گین چکرا وہ بھلکل سارے قائب ہو گئے وہاں پہ جو لوگ تھے کچھ سیاسی لوگ بھی اس پہ شامل تھے اس پہ سوال جو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بنتا یہ ہے کہ اگر ہم پچھلا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پچھلی اب یہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون اور اب جو پاکستان کافلی کی سوکر جو وہاں پہ حکومت ہے کوئی ایک مثال ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پورٹ کر سکیں کہ اس نے پچھلے دس سال کے اندر بلوچستان میں کرپشن کے حوالے سے کیوں بڑا شخص پکڑا گیا ہے جس کو یہ مثال بنا کے پیش کیا جائے کہ اس شخص نے یہ کرپشن کی اور اس کے بعد اس کو جیل جانا پڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات جب بھی بلوچستان کے بارے میں کوئی کرپشن کی کہانی آتی ہے وہاں سے وہ اہا کار آنا اٹھنا شروع ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گیا ابھی اچھکزئی صاحب ہیں ان کی زبان سے آپ کبھی گورننس مس گورننس کی بات نہیں سنیں گے ان کی زبان سے صرف ایک ایک لفظ ہی سنیں گے آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب ہے اس وقت بی ڈی اے بلوچستان ڈیویلیمنٹ آتھورٹی کا سابق چیئرمن جیل میں اس پہ نیپ کا کیس وہ جیل میں ہے لیکن وہ بلکہ تین دفعہ لگا لیں وہ والی صورت وی آئی پی صورت میں جیل میں پڑا ہوئے وہ وہاں سے فون کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں سے فون کرتا ہے مختلف لوگوں کو کہاں تک فیڈرل سیکرٹریز کو ایون پلاننگ کمیشن کو فون کرتا ہے نئے منصوبے بنا رہا ہے جیل میں بیٹھ کے وہ نئے منصوبے بنا رہا ہے ہیز ایکسپرٹ وہ نئے کرپٹ منصوبے بنا رہا ہے جیل میں بیٹھ کے دوسرا مینجر ایک انہوں نے لکھا رکھا ہوا ہے بیڈیا کا وہ جیل سے تین دفعہ ہوا ہے وہ نیپ کے پاس ہے نیپ ان کے مسائل وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر رہی نیپ ان پر کیس نہیں چلا رہی خجات صاحب یہ جو سیکرٹریز آپ ابھی انہوں نے گرفتار کی ہوئے ہیں یہ باقی لوگ نیپ وہاں کا فیکٹی ابروستان کے اندر بھی جن منصوبوں کے اپنی نشاندہی کی ہے ان کے اوپر لگنے والا جو الزامات کوئی ایسا بھی ہے جو ان منصوبات سے متعلق ہو اس میں سے انہوں نے کوئی خرد برد کی ہو ان میں سے دو منصوبے ہیں اب ہم اس لیے اگر کل کو ہمیں کوٹ نہ کھڑا ہونا پڑے اور کہنا پڑے بتاؤ وہ کلیر کٹ ٹیکنیکلی ہم پھر ایکسپلین نہیں کر سکیں گے لیکن میں دو منصوبے ہمیں پکا بتا دیا گیا ہے کیسی ہیں کہ وقفے کی طرف جا رہے ہیں وقفے کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سابقا جو چیرمن ہے انہوں نے بہت بڑی سی نکل ماری ہے وہ نکل کی طرح ماری ہے اس کے بارے میں جو ہے تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے stay with us ویلکم بیک سوہل میری اطلاع کے مطابق تو ڈاکٹر مختوار صاحب کافی پور امید ہیں دوبارہ چیرمن ایچیز بننے کے لیے آپ ان کے پرانے یہ جو کسے نکال لائے ہیں کہ کہاں پہ کب انہوں نے یہ نکل ماری اور کس طرح ماری تم صرف ایکلی سرچ کمیٹی کے سامنے ان کی تمام تر ان کی سی وی ان کی درخواست جا چکی ہے اس دور میں شامل ہیں کہ دوبارہ سے وہ بطور چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن وہ خدمات سر انجام دے چکے یقینی طور کے اگر انہیں سرچ کمیٹی پرائم نیسٹر پاکستان انہیں کلیر کرتے ہیں جب ان کے خلاف نیپ کے اندر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کی اب تصنیف سے متعلق جہاں سٹوری کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر چربہ سازی یعنی پریجرزم کا انکشاف اور بڑے پیمانے کے اوپر اگر وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مختار صاحب اس پوسٹ کے لیے موضوع ترین امیدوار ہیں پھر ان کی مرضی ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن حقائق فیکٹس کچھ سامنے لانا ہے بنیادی طور کے پر ڈاکٹر مختار صاحب کی تصنیف ہیں جس کے اندر ان کی بک کا نام ہے ومن رسورس مینجمنٹ اور دوسری ہے اور گزن ارگنائزیشنل بہیوئر ایچی سی کی پولیسی کے مطابق رول کے مطابق انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے مدان کے اندر ایک بہتر سٹینڈرز کو فالو کرنے کے لیے عالمی میارات کو فالو کرنے کے لیے انہوں نے ایک سوفٹوئر اپروڈز ایک سوفٹوئر ہے جس کا نام اس کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کے مختلف آپ کے ریسرچ پیپر ہیں آپ کی تیسیز ہیں آپ کی فیکلٹی کی اور بکس ہیں تو وہ ان کو چیک کیا جا سکے کہ اس کے اندر جو ایکڈیمک تھیف تو نہیں ہے اور جو آپ کا جو سیمیلیریٹی انڈیکس ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے سوفٹوئر اس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ایسی بک کوئی بھی آپ کی ایسی تصنیف جس کو آپ اپنے لیے ایک کریڈٹ کے طور کے پر پیش کر رہے ہیں اپنے سی وی کے اندر جو بھی سرچ کے میٹنگ کے سامنے ان کی سی وی ہے اس کے پیج نمبر سیون کے اوپر ان بکس کا حوالہ ہے جن کا بھی میں نے نام لیا ہے اس کے اندر ہیومیر سورس میں جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو پلیجرزم کا فیکٹر سامنے آیا ہے اس ایسی سی کے اپروف سوفوئر کے ذریعے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ ہے اس کے بعد جو سیونٹی نائن پرسنٹ سیونٹی نائن پرسنٹ پلیجرزم ہے یعنی کہ چربہ سازی ہے جو گمنٹ صاحب نے لفظ جو اس کے نکل ماری گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں مضمون لکھے تو اس میں صرف بیس فیصد اپنا حصہ اور باقی اسی فیصد نکل ماری کسی اور بک سے کٹ پیسٹ پورے کا پورا کٹ پیسٹ اس کے بعد ایٹی ایٹ پرسنٹ اس کا فیکٹر ہے پلیجرزم کا اس بک کے اندر اور یہ کسی پرائیویٹ سوفٹوئر کے ذریعے نہیں کیا گا یہ وہ سوفٹوئر ہے جس کو ایچی سینی اپروو کیا ہوئے اچھا سویل ڈاکٹر شہزاد اشرف صاحب پوازہ کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اچھا ڈاکٹر مختار صاحب نکل گئے ہیں ان کے بارے میں کافی عرصے سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں مجھے تو یہ بھی اسیس کا بھی علم ہے کہ ان کی پی ایٹی کے بارے میں بھی کچھ لوگ کوٹس میں گئے ہوئے تو یہ ایشیو بہت پہلے ہائیلائٹ ہو جانا چاہیے تھا آپ لوگوں کی طرف سے کیونکہ ڈاکٹر مختار صاحب چار سال یہ اچی سی کے جیر میں رہے اسے پہلے بھی ڈاکٹر تاور حمان صاحب کے انڈر بھی وہ ایچی سی کا حصہ رہے وہ کافی جو فیصلہ سازی ہے ایچی سی میں ان کا رول قلیدی رہا ہے کئی سالوں سے جی ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن رہی اچھا صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مختار صاحب ہے اس لیے کچھ اور بھی یونیورسیٹی کے وائس چانسلز ہیں ان کی آپ کو کہیں پہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ کو سی وی ہی ایویلیبل نہیں ہے ہمیں تو خیر اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے اس وقت ان کا پلیجرزم نکلا ہے ان تائم پہ جب یہ ایچی سی سے باہر نکلیں تو ساتھ ہی ان کا یہ اس وقت ان کا پلیجرزم آ گیا اس پلیجرزم میں ان کا تھوڑا سا ایک موقف جو یہ لے رہے ہیں کہ یہ میرے کچھ ہینڈ آؤٹس یا لیکچر نوٹ ہے کیونکہ سی وی کے اندر جو آج سی وی نے جمع کروائی ہے سرچ کمیٹی کو اس میں بھی پر نہیں لکھا ہوئا ہے میں ورس پرتا ہوں فور بوکلت پلیجرزم پلیجرزم ور ریٹن بیٹڈ پلیجرزم 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 ورچال یونیورسٹی سکولیٹ سکولیٹس ورچال مینجمنٹ تو آرٹیکل تو صرف دو پہ یعنی ایک پروفیسر بننے کے لیے یونیورسٹی میں آپ کو کم از کم پندرہ آرٹیکل چاہیے ہیں جو اچی سی ریکنائز ہو اور مختار صاحب کے ٹوٹل دو آرٹیکل جو اچی سی ریکنائز رہا اور یہ چار بکس اب یہ چار بکس بھی پلیجرز نکل آئی ہیں تو اس میں ہماری جو آج تک ہم ان سے پہلے بھی بات کرتے رہی ہیں وہ یہ تھی کہ آپ کی پلیجرزم پالیسی جو ہے یہ بھی ریوائز ہونے والی ہے اس وقت جو پلیجرزم پالیسی ہے شاید اس طرح نہیں ہے جو موجودہ موجودہ پالیسی ہے پلیجرزم جس کو اپلیمنٹ بھی کیا گیا جن لوگوں کے پر پہلے پلیجرزم اسٹیبلیش ہوئی اس کے تحت سزا کیا تجویز کی جاتی ہے اس کے اوپر تو آپ ترمیلیشن فرم سرویس ہے اس کے اوپر بہت بڑی سزا ہے باقی اور بھی ہیں بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے بلیک لسٹ بلیک لسٹ تو لازمی لازمی سی بات بلیک لسٹ تو ایک پاکی بات دک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مختلف انسٹیوشنز پاکستان کی ان میں اس طرح کے جو ٹیکنیکل بکس ہیں یا ٹیکسٹ ہے یہ پڑھایا بھی جاتا ہے یہ لوگوں کو دیا بھی جاتا ہے کہ آپ اسے سیکھیں اگر وہ پلیجرزم ہے تو پاکستان کے کانٹیکس سے ملتا جلتا ہی نہیں ہے تو کیا پاکستان کے انسٹیوشنل میں جو خرابی آرہی ہے جہالت کی تو اسی وجہ سے آرہی ہے جی بالکل آپ آپ سری کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص پر جیسے ایچ بیسک پرنسپل تو ایک جیسے ہوتے ہیں پلیجرزم میں ٹھیک ہے لیکن کچھ ہوتی ہے پاکستان کے انوارمیل کے ازناب سے تو یہاں پر بکی پر رہا رہے ہیں جیسے ایٹی ایٹ پرسن اگر پلیجرائز بکس تو پھر لکھنے کی روپت کیا تھی آپ وہ بکس کھا کے دیں پھر جان پھر نے یہ سارا مٹیرلز آیا اس کو وہ ہی دیتے سی اچھا ڈاکٹر ساب آپ کو ایک تھوڑی چھوڑی سی ٹیپ آف کر دیں کہ ان کی بکس ورچول یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں اب ان کے کولیگ ڈاکٹر مختار صاحب کے کولیگ نے میسج دیا ہے کہ ورچول یونیورسٹی سے انہوں نے ملین اف روپیز اس کی مد میں لیا ہے کیونکہ ان کی بکس وہاں پر پڑھائی جا رہی ہیں ڈاکٹر مختار صاحب کا رول جو مینٹین کرنے کے لیے اس کی سکروٹنگ کون کرے گا ایز ایچی سی جو آپ ساری مرات تنخائیں لے چکے ہیں باہر یہ حج بھی کرنے چلے گئے تھے وہ بھی کسی سب سی ڈائی ریٹ کے اوپر اس میرے ذہن میں ایک پنلٹی ہے اگر یہ چیزیں ساری کی ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال کے اندر ان سے سب کچھ بھار سر میں ایک سی کی آئی خیال سی 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 رو پی کچھ سی ریکاوری بھی ہو جائے گی اور جن لوگوں نے رول پلے کیا تھا وہ بھی پکڑے جائیں گے اس کے ساتھ چیئرمنشپ کے جو امید وارن ڈاکٹر طاہرشی صاحب انہوں نے بھی سارے معاملے کے اوپر پرائیمشری شاہد کا نباسی صاحب کو خط لکھا ہے اب دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد جو لاسٹ امپورٹنٹ جو ان کا موقف ہے بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر مختار احمد صاحب کا ان سے بات کی انہوں نے اس مرتبہ اپنا موقف دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میری بکس جن کے اندر پلیجرزم اسٹیبلش ہو گئی ہے ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں تصنیف ورچوز یونیورسٹی کے اندر جب میں نے لیکچرز دیئے ان پر مبنی ہے اور لہٰذا یہ میرے خلاف ایک ملائن مجھے کیا جا رہا ہے اور ایک بدنیتی پر مبنی کا کیمپین چلائی جا رہی ہے اور یہ ان کی دونوں بکس ان کی سی وی میں منشن ہے اور ان کی بکس کی اوپر پتہ ہے سوئے لکھا ہے کمپائلڈ ریٹن اینڈ ایڈیٹڈ بائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا آپ کی ذمہ داری ہو وہ جے کانٹینڈ آپ کی بکس میں شامل ہے اے تو زی وہ آپ کی ذمہ داری ہے دوسرا پوائنٹ بٹی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایسا نقبال صاحب لیکن ہر پڑے لکھے فراد کے پیچھے اب لسٹ بنے گی انشاءاللہ ان پائی سالوں کی ہر پڑے لکھے فراد کے پیچھے نون لیگ کا سب سے زیادہ پڑا لکھا یہ بڑا علمی ہے گھومت صاحب پاکستانی نزاز ساجد زعوید برطانیہ کے نئے وزیر داخلہ منتخب ہو گئے ہیں ایک بس ڈرائیور کا بیٹا اس کی کہانی کیا ہے اس کامیابی کی کیسے یہاں تک پہنچا اچھا کیل سے جب ان کے نومنیشن ہوئی ہے ساجد زعوید صاحب کی آئیت انٹیر سیکرٹری دنیا کی یہ بہت بڑی لیڈ بنی ہوئی ہے ہمارے ہندوستان اور باقی جو انٹی مسلم لوبیز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور ایک پاکستانی نزاز شخص ہے وہ اب یوکے کی ساری جو امیگریشن اور انٹیر کے سارے معاملات سمال لے گا وہ تو اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں میں نے اسٹوری اس لیے یہ سوہیل اس کو اس کو select کیا کہ ہم اپنے پروگرام اس کو highlight کریں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آج کل ووٹ کی حرمت ووٹ کی عزت کی بات ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے مینڈٹ جس کو بھی ہو جس بھی پارٹی کو ملے اس کو عزت و احترام ملنا چاہیے جس طرح ساری صاحب کا پرائمیسٹر کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو صرف ایک صورت میں ان کا عزت نظر آ رہی ہے کہ جب ان پر کوئی سوال نہ کریں پاکستان کی عدالت عزمہ ان کے اوپر سوال نہ کریں تو پھر ان کے ووٹ کی عزت ہوتی ہے اب یہ ساجد جویز صاحب کی عوالت صاحب 1960 میں یوکے میں جاتے ہیں سٹوری یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر یوکے لینڈ کرتے ہیں ہوتی صاحب دیکھیں یہ ایک فلم کا سکرپ لگتا ہے تو ان کی جیب میں صرف ایک پونگ تھا وہاں پہ انہوں نے جناب کپڑوں کے سٹارز رگائے ان کی والدہ صاحبہ نے وہاں پہ کپڑے سیئے چھوٹے موٹے کام جتنے کیے وہ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس لیا بس ڈرائیوری کی چار بہن بھائی ہیں پڑھائی شروع کی اس کے بعد ساجد جعوید صاحب نے اپنی معاشیات کے اندر اور پولٹیکس کی وہ اپنا تعلیم حاصل کی سیاست میں آئے اب دیکھیں آپ ٹائم سپین دیکھیں کہ 1960 میں ایک شخص وہاں پہ جاتا ہے ان کی سکسٹی نائن کی پیدائش ہے ساجد جعوید کی اور اس وقت پاکستان کی جمہوریت کی ماں ہے وہاں پہ وہ ایک آلہ اودے کے اوپر فائز ہے اب اسی کو ساری کے ساری یہ جو انیلوجی ہے اس کو ہم پاکستان کے اوپر آپ اس کو لاغو کرتے ہیں کہ 60 سے لے کے پاکستان میں کیا ہوگا ہے ہمارے اوپر بھٹو لیگسی اسی طرح اسی طرح ہمارے بلاول بھٹو صاحب اچھے ہیں لیکن ان کو پاکستان میں اردو بولنا تو آتی نہیں ہے ان کی بھی ہم لیکچر سن رہے ہیں اس کے بعد کل جس طرح محسن نوازشریف صاحب اپنا ایک گیترنگ کو تاب کر رہے تھے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم میدان میں نکل رہے ہیں میں نکلوں گا نوازشریف نکلے گا مرجم نکلے گی حمزہ نکلے گا ان کو اپنے خاندان سے کوئی بھی ایک شخص اپنی پارٹی میں سے ایسا نہیں نظر آیا جس کو کہیں کہ اس ووڈ کی خرمت کے لیے میری پارٹی میں سے کوئی اور شخص بھی نکلے گا جو اس جنڈے کو میرے اس پیغام کو پورے اس ملک کے اندر لے کے نکلے گا کوئی بندہ نہیں نظر آیا اور یہی حساب باقی ساری پلیڈیکل پارٹیز کے طرف ہے پاکستان تریقین صاحب اب چونکہ نئی پلیڈیکل پارٹیز آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ آپ خان صاحب کے بعد آپ خان صاحب کے رشتہ دار پارٹی کو ٹیک آور کرتے ہیں یا پھر پارٹی کے اندر وہاں پہ بھی جمہوریت پسندی ہوتی ہے لیکن اپنی عوام کو بتانے کا یہ سٹوری بتانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جمہوریت کے اندر باہد مقصد یہی ہے کہ لیول پلائنگ فیل within party ہو ملک کے اندر ہو کسی بھی لیول پہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہ کرنا ہے وہ آپ کے پاس سب کو جو مواقع یقصہ مواقع اویلیبل ہوں اور آپ دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا اس طرح کی جمہوریت آتی ہے یا نہیں آتی نواشیف صاحب کو بیسے ساجد جاوید صاحب کی سٹوری ضرور پڑھنی چاہیے نہ صرف نواشیف صاحب کو باقی جو تمام ہمارے جو پولیٹیشن ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ مثال پیش کرنی ہی ہے یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ملک میں ہونی چاہیے بالکل گمن صاحب اور ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ ساجد کی ساجی جاوید صاحب کی جو سٹوری ہے شاید ہمارے سیاسی لیڈروں کے دل میں بھی شاید اتر جائے اور وہ بھی اس سے کچھ سکھیں اگلی سٹوری جانی بڑھتے ہیں اور ہوتی سب آپ سے جاننا چاہیں گے ٹائی فائیڈ خطناک حد تک ہمارے دہی علاقوں میں پھیل رہے ہیں کیا اس کا سٹیٹس ہے اور ہمارے سرکاری اور جو ہسپیٹلز ہیں اور اس کے ساتھ جو نجی لیبورٹریز ہیں وہاں پر کیا صورتحال ٹیسٹ رپورٹس کے حوالے سے میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں پریس کلپ کیا تھا اور پریس کلپ میں مجھے پتا چلا کہ جرنلسٹوں میں یہ پھیلا ہوا ہے اور یہ ان کو کیر کرنی چاہیے ان کو جا کے ٹیسٹ کرانے چاہیے بہت سارے لوگوں میں یہ پھیلا ہوا اسلامباد میں بھی پھیل گیا دیہاتی میں نے ہمارے دیہاتی کوئی وائرس لے تو نہیں آیا وہاں سے آجی آپ بچیں مجھ سے تو ہوا یہ کہ یہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں یہ عام سے بخار میں یا بجوجود کے درد میں یا اگر کسی کو بھوک نہیں نکری یا کسی کے زبان کا رنگ بدل گیا ہے وہ کچھ اور سوچتے ہیں وہ اس طرف جاتے ہی نہیں کہ اس کو ٹائفائیڈ بھی ہو سکتا ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہے یہ میں کون سے ٹائفائیڈ کی بات کر رہا ہوں یہ میں عام ٹائفائیڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ وہ ٹائفائیڈ ہے کہ جو کسی بدن کے ایریے پر اٹیک کر دے تو جس طرح پولیو اٹیک کرتا ہے اس طرح اٹیک کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے اور اگر بروقت اس کے ٹیسٹ نہ ہو اور تشخیص نہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے یعنی فالج ہو جاتا ہے جو لوگ اس کے اٹیک میں آ چکے ہیں ڈاکٹر اس کا فالج کا علاج کر رہے جاتا ہے میڈیسن ایکسپرٹ ڈاکٹر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ابھی جو ہوتی صاحب جی سٹوری کا بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کی اکرنس کے کس لیول پہ ہو رہی ہے اور اسی اس کا ادراک ہمارے جو ادارے ہیں سپیشلی ہسپیٹلز ہیں یہ ڈاکٹر صاحب آنے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائپ فائٹ کا جب نام آتا ہے تو تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں بہت تیز بخار ہوگا لیکن اس ٹائپ فائٹ جو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ٹائپ فائٹ پھیلتا ہے گندے پانی سے گندی خوراک سے اور ناکس جو ہم تیل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس سے یہ جو پولٹی کا ویسٹرک جتنا بھی جا رہا ہے اس سے جو کوکنگ آئل بن رہے یہ استعمال کر رہے ہیں اس کی شروع میں علامات یہ ہوتی ہیں کہ میدے میں گیسٹر وغیرہ ہوتی ہے کپس کی شکایت ہوتی ہے زبان کا پیلا ہو جانا جزابی مادے آپ کی جسم میں رکھ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خاص کر آپ کا چہرے کا کلر دسٹرک ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے گردن اور پتھوں کے درد میں درد شروع ہو جاتا ہے آگے بڑھ کے ہی آپ کا بلڈ پیشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دل کے معاملات جو بڑھ چکے ہوتے ہیں ٹرائی گلسٹرائٹ اگر دیکھا جائے تو وہ کافی عد تک زیادہ ہوتا ہے جو کڈنیس ہیں ان میں یوریا اور کریٹنین کا دسٹرک ہو جانا اور آگے جا کے فالج کا ہو جانا یا برین ہیمرج کا ہو جانا یہ اس میں شامل ہے یہ پکڑا دک صاحب یہ پکڑا کیوں نہیں جا رہا یہ اس لیے نہیں پکڑا جا رہا کہ تمام ڈاکٹرز اس کو اگر بخار نہیں ہے تو ٹائی فائٹ نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسا سائلنگ ٹائی فائٹ ہے جو آہستہ آہستہ تمام بڑی بیماریوں کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے جو آپ کا تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں جب ہمیں انتاظہ ہو چکا ہوتا ہے تمام وہ لوگ جن کو ہلکا ہلکا جسم میں درد ہوتا ہے چہرے کا کلر بلیک ہو چکا ہوتا ہے زبان ان کی پیلی ہو چکی ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو تمام ان لوگوں ہم جب دیکھتے ہیں مسید مال ان کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ لے کے جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ان کا موزیٹیو بات ہے اس کے لیے آلٹرنیٹو میڈیسن میں علاج موجود ہے تمام انٹی سورک میڈیسن اگر استعمال کی جائیں تو اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے ایک آخری سوال ہی یہ پاکستان کے کون سے حصے ہیں جہاں پہ یہ بیماری زیادہ پائی جا رہی ہے پاکستان کے تمام شہری اور دہی علاقے اس میں موجود ہے کیونکہ ہماری جو خوراک ہے وہ بہت ناقص ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اوڈی صاحب آپ بات کر رہے تھے پیمپس آپ نے چیکل لگایا وہاں سے لوگوں سے بات کی ڈاکٹر سائیوان سے بات کی جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کی علامات ڈیفرنٹ قسم کی ہو سکتی ہیں یہ نہیں کہ صرف بخار ہی ہو تو آپ کو ٹائپ آرڈ تو یا یہ بیسج جو چیز ہے ہمارے ڈاکٹر سائیوان کے اسیز نہیں ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا پلیجرزم میں پاکستان کے سب سے بڑی تعلیمی یونیورسٹی کے بندے نے نقل مار کے کتابیں لگ دیں اور میں نے ان سے پوچھا جو ایکسپرٹ تھے سوال پوچھا کہ یہ تو پڑھائے جا رہے ہیں یہ تو پڑھائے جا رہے ہیں ہمارے انسٹیوش میں تو جاہل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی جاہل پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو علامات ہیں ان کو کس طرح ریڈ کرنا ہے ایک ہی علامت دس بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے ان ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے بات کی کہ میں تو پیمز گیا وہ لوگ تو ریکارڈ ہی نہیں رکھتے پیمز میں کہ بھئی کتنے بندے جو ہیں اس کا ٹائفائیڈ سائلنٹ ٹائفائیڈ ایک ہے ٹائفائیڈ جو کہ اوپن آجاتا ہے جس میں بخار سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سائلنٹ ٹائفائیڈ اس میں بخار بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ بات ہے کہ یہاں پہ ریکارڈ بھی نہیں رکھا جا رہا ڈاکٹروں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی علامت تین چار مراز کے ہو سکتے لہذا تین چار ٹیسٹ کروائے جائیں وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے لہذا یہ تیزی سے پھیل رہا ہے بسے آج کل سہیل اس میں پیمز کے اندر میرے خیال میں ان کے جو لیبورٹری ہے وہ کافی ہائی ٹیک ہے کیونکہ ہم اطراف سے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ٹیسٹ ان کے جو ریکارڈز ہیں وہ کافی بہتر ہے ہائی ٹیک اب بنانے کی کوشش کی جارہی یہ ریکارڈ اب مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جب سے سپریم کورٹا پاکستان اس کے اوپر نوٹس لیا اس کے ان کے معاملات کو جواب تلبی کی گئی کچھ معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے یقینی طور کے پر بھی ٹائم لگے گا لیکن ہوتی صاحب خود نے پیمز کا دورہ کیا ہم بھی جاتے ہیں ہمیں اس کے پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کمیٹمنٹ کی گئی ہے پیمز کے اندر بہتری لانے کی کیا وہ کی جارہی ہے یا نہیں کی جارہی اور سپریم کورٹا پاکستان نے بھی آئی ہوپ گی ان معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے فیوچر کے اندر بھی اور جس سے ریسنٹل ایک پلان اپروف کیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ ضرور بہتر ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ پیمز والے ہم نے یہ بات کی ہے ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ میں نے جا کے خود پوچھا ہے ان لوگوں سے پیمز والے ہمیں اس کا جواب بھی جائیں اگر ہم نے خلص سٹوری کی ہے تو ہمیں بتائیں نہیں ہوتی صاحب ایسے یہ بات ہے کہ سٹوری کرتے ہیں بڑے دبنگ انداز میں اچھا ہوتی صاحب میں آپ سے یہ ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ پچھلے ایک مہینے سے اس سٹوری اوپر کام کر رہے ہیں آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اور کام کر رہے ہیں ایکزیکلی تھوڑا سا ایکسپیئنس شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ کہ یہ جو سپیشلی آپ نے بات کی نا کہ ہمارے یہ ڈاکٹر ہیں وہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں جی بلکہ اس کا وہ بتاتے کیا ہیں کیونکہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے اس اے لیمین یہ بہت ہی بیسک چیز ہے کہ آپ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے اس طرح کی کوئی علامات جہاں اس کا پہلا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کیا یہ اتنی یہ بیسک چیز بھی نہیں ہو پا رہی لیکن یہ دو قسم کے مریض ہیں ایک وہاں ہے جو پرائیویٹ کلنک جاتے ہیں وہ اگر وہاں پہ ڈاکٹر کوئی اکل مند بیٹھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں تو وہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چلو جی ٹیسٹ کر لو جو سرکاری ہسپتالوں میں زیادہ تر تو نوے پرسنٹ پچانوے پرسنٹ تو سرکاری ہسپتالوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر جو بیٹھا ہے وہ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اپنا کلینک ہے وہ پروانی کر رہا کہ مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سکھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ یہ کیا چیز پھیل رہی ہے اس بہت سارے میں نے ڈاکٹرز کو پوچھا سائلنٹ ٹی فائٹ کیا ہوتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں دے ڈونٹ ریڈ وہ تو کام ہی نہیں کرتے اپنے وہ تو جاتے ہی نہیں گوگل میں نہیں جاتے میں نے ایک ڈاکٹر کو کہا کہ آپ گوگل میں جا کے یہ بتائیں کہ یہ ٹی فائٹ کے مختلف کمپوننٹ کیا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں میں نے کہا سائلنٹ ٹی فائٹ کے کیا ہیں کہتے ہیں اس نام کے کونسی چیز اگزیسٹین اکر پھر تو یہ جہالف ہے کے نہیں بسے سوہیل پاکستان جو پی ایم ڈی سے پاکستان میڈیکل انڈینڈل کانسل اس کا بھی تو کوئی کام ہے تھوڑی سی سٹینڈرزیشن کرنا اس حوالے سے ایک وقت تھا کہ پاکستان کی ڈاکٹرز پوری دنیا کے اندر مانگتی ہمارا توتی بولتا تھا اب وہاں پہ بھی ہمارے کپر کافی قدگنیں لگیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے ہاں وہ دو نمبر میڈیکل کالجز کھل گئے ہیں جیسا پاکستان پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جاتے ہیں وہاں پہ ایک چیز جس کی طرف وہ دھیان دے رہا ہے میرے خیال میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ اس صوبے کے اندر کتنے جو میڈیکل کالج پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کا فی سٹرکچر کیا ہے کیا ان کی جو ریکوائرمنٹ اس میڈیکل کالج کو چاہیے کیا وہ پوری کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے اسی ویسے ساری چیزیں نہیں نکلے ہیں وہی اینا سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ اگر ڈاکٹر آسم حسین جس نے اس ملک کی میڈیکل ایجوکیشن کا بیڑا غرق کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا اب یہ ہے کہ وہ صاحب دوبارہ جنہ والی گاڑی لگا کے بیٹھے ہیں سٹوری کی طرف یہ کراسچی اس کلیکٹوریٹ میں ہے تو آپ سے وہ ہمیشہ جو میرا سوال ہے وہی پوچھوں گا کہ ان کے پیچھے کیا ہے کون لوگ کون سی بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو پر ہاتھ رین ڈالنے دے جا رہا ہے سمگلنگ جاری ہو ساری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا سوال تو بڑا سمپل سے ہے اگر وہ لوگ ظاہری طور کے پر سامنے نہیں آیا پا رہے تھا اگر کہیں پر خرابی ہے تو جن افسران کی ذمہ داری ہے اس خرابی کو روک نہ کر وہ نہیں روک پا رہے تو ان کی کریڈیبلیٹی کے اوپر بہت بڑا کویسٹن آتا ہے ہو سکتا ہے وہ جو افسران ہے ان کے اوپر بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو جو وہ ان کی سمورت ہو اگر بجگینی طور پر اوپر کسی نے کسی کو فسیلیٹیٹ کرتے ہوں گے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے اپنی ذمہ دیوٹی پوری کرنی ہے وہ پوری کریں نہیں کریں گے اسی طرح انکہ کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نیب اور آئی فی کے کیسز بنتے ہیں سٹوری کی جانب پہلے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گے پاکستان کے اندر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں تو اگر ہم نے لیگل طریقے سے ایمپورٹ کرنے کے لیے اور لیگل ایمپورٹرز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے ہم نے ماضی کے اندر مختلف دامات کی جس کے ذریعے ہم نے گرین چینل بنایا ییلو چینل بنایا ٹی پی کا طریقے کار ہے اس کے اندر ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اوبجیکٹیو کیا تھا کہ جو ہمارے لوگ لیگلی چیزوں کو ایمپورٹ کرتے ہیں مسڈیکلیریشن نہیں کرتے اور قومی خزانے کے اندر کسٹم ڈیوٹی ریگولیٹی ڈیوٹی اور ٹیکسیز ادا کرتے ہیں ان کی اشیاء سمود طریقے کے ساتھ باعزہ طریقے کے ساتھ وہ کلیئر ہوں اور جو لوگ مسڈیکلیریشن کرتے ہیں جو ڈیوٹی چوری کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں اربو روپے کی ان کی چیزوں کو روکا جا سکے اس پریکٹس کو روکا جائے جو قومی خزانے کے نقصان پوائنٹ ہے وہ نہ پہنچے لیکن بدکستوی سے الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے مسلسل سٹوریز رپورٹ کی گرین چینل کی ہم بات کریں ییلو چینل کی بات کریں کراتیز کلیکٹریٹ کی بات کریں ای پی ٹرانس شپنٹ پرمیٹ کے ذریعے چیزوں کی جو سمگلنگ کا سلسلہ جاری تھا اربو روپے مالیت کی چیزیں خود انہوں نے پکڑی جو وہاں سے کلیئر ہو کے آئی تھی ایف آئی آر کا اندراج ہوا چیزیں چل رہی ہوتی پھر پینڈنگ ہو جاتی اس کو پھر سے ہی پرسو بھی نہیں کرتے ایف آئی آر اندراج ضرور ہوئی اور اب تک ان لوگوں کو اس کے اندر فکس نہیں کرتے جنہوں نے ان اربو روپے مالیت کی اشیاہ کو کریٹیز کلیکٹریٹ سے یا گرین چینل سے یا ییلو چینل سے کلیئر کرنے کے اندر معاونت کی جنہوں نے فیسلیٹیٹ کیا جب تک ان کسٹم احلکاروں کو آپ اس کے اندر شامل تفتیش نہیں کریں گے فکس نہیں کریں گے سلسلہ نہیں رکے گا اب ہوا کیا یہ سلسلہ جاری تھا ان کی اپنی ہی وہاں سے جو اربو روپے مالیت کی چیزیں کلیر ہوئی انہوں نے کسٹم انٹیلینس کی رپورٹ کے بعد ان کو پکڑا ایف آئی آر کا اندراج ہوا اس کے ساتھ اب یہ جو وہ لوگ جو لیگلی چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹیز دا کرتے ہیں ان کے لیے جینا محال اس وقت بنا ہوا ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا کسی کو دیکھی کوئی بھی افسر ہے اس سے متعلق کسی کو شکایت ہو سکتی ہے کسٹمز کا ایک طریقہ کار موجود ہے کہ آپ کو اگر نیچے کسی ماتت افسران کی خلاف ایک شکایت ہے تو آپ کلیکٹر کو درخواست دے سکتے ہیں ایک درخواست دی گئی ہے کلیکٹر کو جو کہ پرنسپل اپریزر ہیں دوست محمد صاحب سے متعلق نو دس ان سے متعلق ان کے پر موبائلہ طور کے پر ان کے الزامات تھے جس کے اندر کہا کہ یہ حراسہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کسٹمز وہاں پر ایک نئی ٹرم مطاریف کروائی گئی ہے سپیڈ منی کے نام کے اوپر کہ ایمپورٹرز کو بلاتے ہیں انہیں حراسہ کیا جاتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا نومبر دوہزار سترہ سے مال وہاں پر رکا ہوا ہے انہیں وہاں پر بلائی جاتے ہیں تنگ کیا جاتے ہیں اور پھر درمیان میں میڈل مین آکے رول پلے کرتے ہیں کہ سپیڈ منی لائیں مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ دوست محمد صاحب کہ اپنے بھائی کے نام کے اوپر ایک کلیرنگ کمپنی چلا رہے ہیں تو یہ بفادات کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں ہونا چاہیے کلیکٹر صاحب نے ان الزامات کی شفاق طریقے سے تحقیقات کرنے کی وجہے وہ لیٹر انہوں نے دوست محمد صاحب کے حوالے کر دیا جب وہ دیکھا انہوں نے تو وہ بڑے اس کے پر سیخ پا ہوئے کہ یہ کیسے میری شان میں گستاکی کی گئی ہے انہوں نے جو امپورٹر تھا اس کو ملتان سے ان کا تعلق تھا اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ لائن حضر ہو جائیں وہاں پہ آئے جی کہ آپ کچھ بات چیت کرنی ہے آپ سے وہ وہاں پر پہنچے ان کو وہاں پر یرغمال بنایا گیا دھائی گھنٹے سے زیادہ عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پر کمرے کے اندر حب سے بھیجام میں رکھا گیا لیکے کے ساتھ یہاں پر حراسہ کیا گیا ان کے خلاف فی آر کا اندراج کیا جائے دیکھیں وہاں پر ایک وی باکس سسٹم اس وقت امپلیمنٹ ہے بہت ہی ساتھ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس وی باکس سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ کسٹمز کے اندر جو کرپشن کا معاملہ ہے جو سپیڈ منیم جسے کہتے ہیں اس کی بیگ کرنی کرنی ہے جو کسٹمز کلیکٹر کا اور اہلکاروں کا جو امپورٹر کے ساتھ ڈریکٹ جو انٹریکشن ہے اس کو روکا جائے ان کا انٹریکشن نہیں ہونے چاہیے وی باکس سسٹم ہے اس سسٹم کے ذریعے سارا پروسٹس ہونا چاہیے تاکہ درمیان میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہ آسکے اس کے باوجود چیزوں کو روکا جاتا ہے وہاں پر امپورٹرز کو بلا لیا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے ان کو پھر پرابلم ان کے لئے کریٹ کی جاتی ہیں وی باکس سسٹم کا جو ابجیکٹیو تھا وہ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے جو کلیکٹر تھے انہوں نے کاروائی کوئی نہیں کی دوست محمد صاحب سے متعلق اور وہاں پہ جو ان کے پاس خود انہوں نے اپنی ذمہ داریاں دعا کرنی تھی جو ان کے وہاں سے چیزیں کلیر ہو کے نکلی جو ان کے لوگ وہاں پر انوال تھے انہوں نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن ان لوگوں کے لئے یہ جینا محال کر رہے ہیں جو ان کے جو لیگل طریقے سے کام کریں اس کے ساتھ ایک بڑا اور بڑا فینومن ہے ابھی حالیہ آئندہ آنے والے سال کے بجٹ کے اندر حکومت کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹی ڈیوٹی بڑھا رہی ہے جب جب کسٹم ڈیوٹی بڑھتی ہے ریگولیٹی ڈیوٹی بڑھتی ہے تو جو سمگلرز ہیں ان کو فیسلیٹیشن ملتی ہے ان کا منافعہ کا مارجن اور بڑھ جاتا ہے مارکیٹ کے اندر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ ایک بڑی پیمانی بڑھ پریکٹیس ہے دو چیزیں ایک چیز جو سمگلن کے ذریعے مارکیٹ میں پہنچی ہے وہ مارکیٹ کے اندر 30 سے 40 فیصد سستی ہے چونکہ اس کے اوپر ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی قومی خزانے کا نقصان پہنچایا گیا ہے کسٹم ڈیوٹی بڑھتی ہے جبکہ وہ لوگ جو وہی اشیاء لیگل طریقے سے امپورٹ کرتے ہیں ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں ان کی چیزیں مہنگی ہیں تو مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنا بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو فیر طریقے کے ساتھ ہنڈل کرنا چاہیے سمگلن کا سلسلہ روکنا چاہیے اور وی باک جو سسٹم ہے اس کا جو سپیرٹ تھی اس کے مطابق اس کا امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے آپ کی سٹوری کی مزید تصدیق اور اس میں مزید کچھ ہوا ہے وہ کل ہم پیش کریں بلکل ٹھیک پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے ناظرین قومی خزانے کے رخصان پہنچانے کا ماملہ ہو یا ہمارے ہائر ایڈوکیشن کا ماملہ ہو حقام بالا کو ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے جانب سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے کل آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی